بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all my viewers welcome back to my channel تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مکنڈی حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہیں جس کے لیے میں نے ایک کپ سوجی لی تھی یہ بہتر ایک کپ بھر کے میں نے سوجی لیا اس کو چاند کے ساف کر کے چاند لیا تھا اور یہ ہی دو کپ جو بھر کے میں نے جو تازہ دودھ ہوتا ہے اس کو بوائل کیا ہوا تھا اور تھنڈا وہ آپ نے دو کپ لینا ہے اور اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لیے سوجی کو دودھ میں بگو کے چھوڑ دینا ہے جب دو گھنٹے ہو جائیں گے پھر آپ نے اس میں جو ہے آدھا کپ پانی اس میں ایٹ کرنا ہے اور جتنی سوجی ہے اتنہ ہی آپ نے چینی لینی جیسے میرے پاس ایک کپ سوجی تھی تو میں ایک کپ ہی اس میں چینی ایڈ کروں گی پرسیجر ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا آگے کیا ہوگا باقی کے انگریڈینٹس جو چاہیے ہمیں ایک کپ سوجی تھی اور ایک کپ ہی میں نے چینی لی ہے اور تقریباً ایک کپ جو ہے گھی ہے یہ ابھی اس کو میں میلٹ کروں گی اور ایک کپ مجھے جتنا چاہیے ہوگا گھی یہاں اس پر ضرورت آپ اس کو بٹر میں بنائیں نارمل گھی میں بنائیں میں دیسی گھی میں بناؤں گی اور ڈرائی فروٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے لیے لیں جیسے میں نے کاجو لیے ہیں اکھروٹ لیے ہیں اور کشمی شے ہیں پستا ہے اور اس طرح کے جو ہے ساتھ میں میں بادام لے لوں گی تو ڈرائی فروٹ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ڈرائی فروٹ جو ہے آپ اپنی حساب سے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں جتنا ڈالیں اتنا زیادہ مزے کا بنتا ہے کچھ ہی الائس یہ ہیں میں نے ان کو چار سے پانچ شہدہ دئیے لیے ہیں اور سب سے پہلے جو سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم گی دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں یہ سارے ڈرائی فروٹ جو ہیں ان کو ہم روست کریں گے اس کے بعد پھر ہم جو ہے جو بھی گیوی سو جی ہوگی وہ ڈالیں گے تو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی پہلے میں اس میں جو ہے تھوڑا سا گی ایڈ کروں گی ون ٹیبل ون ٹیبل سپون اور ہم اپنے جتنی بھی ڈرائی فروٹ ہے ٹو ٹیبل سپون ڈال لیتی ہوں یہ ون ٹیبل کم ہوگا ٹو ٹیبل سپون اور لو تو میڈیم پہ جو اپنے جتنی بھی ڈرائی فروٹ ہے ان کو ہم نے جو ہے وہ روست کر لینا ہے ٹو ٹیب سے 20 سے پچیس سیکنڈ کے لیے ان کو کرنا ہے ڈرائی فروٹ ہے جو ڈالتے ہیں اس میں کاچو ڈال لیے ہیں ساتھ میں اس میں فروت بگریم اور ساتھ میں اس میں کشمشوائی بھی اس میں کچھ جو ہے وہ ڈرائے کھوپرا جو ہے یہ بہلا یہ دیکھیں اچھے سے ہمارا جتا بھی ہے ڈرائے فوٹ وہ ہمیں اس کو نکال لوں گی اور میں نے ایک کپ گھی بتایا تھا وہ جتنا گھی اس میں ایڈ کر کے ڈالوں گی اس میں اور اس میں جو ہے اپنی بھی گھیوی جو سوجی ہے وہ شامل کریں گے تو یہ بھی سوجی کو میں بھگوئے ہوئے دو گھنٹے ہوگے ہمیں اس میں آدھا کپانی شامل کروں گے اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور میں نے پورٹ جو ہے وہ رکھ دیئے اوپر چھولے کے اوپر اب اس میں جو ہے ایک کپ جو گھی ہے ملٹن گھی اس میں زیادہ جاتا ہے یہ ڈالوں گی آپ نے اتیاد کرنی ہے کہ اس کو زیادہ تیز آنچ پہ نہیں بنانا لو تو میڈیم پہ بلکل آپ نے اس کو کوک کرنا ہے لو تو میڈیم پہ ہم اس میں چینی ایڈ کروں گی اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو جو ہے مکس کروں گی ایتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو چینی ہے یہ ملٹ ہو جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ نکل آئے تھوڑا سا جیسے کریمل تھوڑا سا بن جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چینی جیسے ملٹ ہو رہی ہے اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ اس طرح سے اس کا کلر آنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں چینی کافی حد تک ملٹ ہو گئی ہے اور اس کا یہ کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا اس کا مزید تھوڑا سا اور کلر چینج ہوتا ہے تو پھر میں اس میں سوجی آئٹ کروں گی میں نے جو فلیم ہے بلکل دموالی رکھی ہے تو اب میں اس میں جو ہے یہ سوجی اور جو دودھ کا مکسٹر ہے یہ اس میں آئٹ کروں یہ آہستہ آہستہ سے یہاں پہ آپ نے چمچ میں سلسل جو ہے آپ نے ہلاتے رہے ہیں جیسے پہ نے اس میں سوجی آئٹ کی تھی تو آپ کو پتہ ہے اس میں شینی ہی تھی گھی میں تو وہ تھوڑا سا سخت ہو گئی لیکن اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوگا آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے اس ٹیج پہ آپ نے ہاتھ بلکل نہیں چھوڑنا چمچ آپ نے مکس کرتے جانا ہے تو یہ چینی بھی جو اس میں مکس ہو جائیں گی اور اب اس میں میں ساتھ ہی میں جو یہ لائچی پوٹر تھا یہ شامل کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ جو ڈرائے فروٹ تھے یہ ایڈ کر رہی ہوں ڈرائے فروٹ ایڈ کر لیا ہم اس کو مسلسل چلاؤں گی تب تک تک یہ جو گھیج اپنا وہ چھوڑنا دے تھوڑا سمینت والا کام ہے لیکن یہ بڑا مزے کا بنتا ہے سردیوں کی یہ سرگات ہے دیکھ لیں وہ جو آپ کو مجھے لگی تھی جیسے چینی سخت ہوگی وہ بلکل بھی نہیں ہے اس میں مکس ہوگی اچھے سے جب سوجی اس میں ڈالتے ہیں تو سوجی بھی کافی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کی جو ہے پر آپ کو طاقت چاہیے کیونکہ اس میں خوب جو ہے وہ چمل جب چلانا ہے تو آپ کو اس میں زور لگانا پڑتا ہے اور ان چیزوں کا مزا تو آتا ہے نوازمات کا لیکن میں محنت کافی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں آپ کو میں نکس کے لکھ دکھا دوں کافی اس نے جو ہے گھیس سائیڈوں پر چھوڑنا شروع کر دی ہے اور جب آپ سمجھے گھیس نے چھوڑنا شروع کر دی ہے اور جب آپ سمجھے گھیس نے چھوڑنا شروع کر دی ہے الگ ہو گیا سائیڈوں سے تو آپ کا حلوہ جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھ لیں بہت مزیدار مکھنڈی حلوہ تیار ہے امید کر دی ہوں آپ کو جو ہے آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی پلیز جس جس نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ فیمگین فرنس کے ساتھ اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور انشاءاللہ پھر نیکس کی اسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ خلال رکھئے گا یاد رکھئے گا یاد رکھئے لیویل یاد رکھئے گی اقوام دیگا